بھارتی اداکار نواز الدین صدیقی اور ان کی اہلیہ آلیہ صدیقی نے اپنے بچوں کی خاطر ایک بار پھر صلا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے درمیان غلط فہمی بلا کر زندگی میں آگے بڑھنے پر اتفاق کر لیا تین روز قبل آلیہ صدیقی نے شادی کی چودہویں سالگیرہ پر انسٹاگرام پر اپنے شوہر نواز الدین صدیقی اور بچوں کے ہمرا تصویر شیئر کر کے مداہوں کو حیران کر دیا تھا جس کے بعد قیاء سے رائیاں جاری تھیں کہ دونوں کے درمیان صلاح ہو گئی ہے تاہم اب بھارت میڈیا انڈیا ٹوڈے اور پندستان ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق آلیہ صدیقی نے مقامی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ انہوں نے اور نواز الدین صدیقی نے بچوں کی خاطر صلاح کر لی ہے آلیہ صدیقی نے کہا کہ حالیہ دنوں میں میری زندگی میں کچھ چیزیں بدلی ہیں اور میں نے محسوس کیا ہے جب ہم دنیا کے ساتھ بری چیزیں شیئر کرتے ہیں تو ہمیں اچھی چیزوں کو بھی شیئر کرنا چاہیے نواز بھی یہاں موجود تھے لہٰذا ہم نے بچوں کے ساتھ سالگیرہ منائی انٹرویو کے دوران آلیہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے رشتے میں جو مسئلہ درپیش تھا وہ ہمیشہ کسی تیسرے شخص کی وجہ سے تھا لیکن اب یہ غلط فہمی ہماری زندگی سے ختم ہو گئی ہے ہم نے بچوں کی خاطر صلاح کر لی ہے انہوں نے مزید کہا کہ زندگی میں اب الگ رہنے کا کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ بچے بڑے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ نواز الدین بچوں کے بہت قریب ہیں اور جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد وہ بہت پریشان تھے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم مزید نہیں لڑیں گے اور سکون سے مل جل کر رہیں گے نواز الدین صدیقی اور آلیہ صدیقی کے درمیان کچھ عرصہ قبل تنازات اور الزام تراشی کی خبریں گردش ہوئی تھی آلیہ صدیقی آئے روز اپنے شہر پر سنگین قسم کے الزامات لگاتی رہی ہیں جن کی وجہ سے میڈیا پر دونوں کے درمیان تنازات کی خبریں گردش کرتی رہی ہیں آلیہ نے اس سے قبل نواز پر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا تھا اور طلاق کی درخواست بھی دائر کی تھی دماز الدین صدیقی اور آلیہ صدیقی نے دوزار دس میں شادی کی تھی اور انہیں دو بیٹے شورا اور یعنی ہیں جس میں شورا کی پیدائش دودر چودہ اور پندرہ کے درمیان ہوئی اداکار اور ان کی اہلیہ کے درمیان دوزار اٹھارہ میں بھی اختلاف ہو گئے تھے اور آلیہ صدیقی نے کھلا کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا تھا مگر بعد ازان دونوں کے درمیان صلاح ہو گئی تھی تحال ہی میں دونوں کے درمیان ایک بار پھر معاملات مزید بگڑ گئے ہیں آلیہ صدیقی نے اداکار پر ریپ کا الزام لگاتے ہوئے مقدمہ بھی درج کیا تھا اس کے علاوہ ان کے وکیل نے اداکار نواز الدین صدیقی پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے کہا تھا کہ نواز الدین صدیقی اپنی اہلیہ کو کھانا بستر اور حتہ کے باثروم استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے نہ ہم نواز الدین صدیقی نے اس تمام معاملے پر خاموشی اختیار کی تھی